بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج جولائی کی تیرہ تاریخ ہے جبرات کا دن ہے ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر ملا تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے امپورٹن خبر آج گلگت بلتستان سے ہے وہاں پر نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہوا ہے گلبر خان اور گلبر خان چیف منسٹر بنے ہیں جبکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ تھی تیتیس میں سے بائیس سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی اور ایک دو سیٹیں ان کے اتحادیوں کے پاس بھی تھی تو اس سیچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹو تھرڈ کی گورنمنٹ کو ہٹا کر گلبر خان کو آج چیف منسٹر وہاں پر بنا دیا ہے یہاں سے ہمیں سوال کا جواب بھی تلاش کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے آپ میں سے بہت سارے ساتھی یہ سوال کرتے رہے ہیں کہ کیا عمران خان نے کے پی کے اور پنجاب کی اسمیلیاں توڑنے کا فیصلہ درست کیا تھا بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسمیلیاں نہ توڑی ہوتی تو یہ ورکرز کے اوپر جو اتنی پریشانی ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر اتنی پریشانی آئی ہے تو کی پی کے اور پنجاب کے اندر یہ حکومتیں اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی کام کرتی رہتی تو کچھ بچا ہو رہتا تو کیا خان صاحب کا وہ فیصلہ اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا اس پر بات کریں گے دوسری خبر جو امپورٹنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ اسلامباد سے رکھیں گے توشہ خانہ کیس سے ریلیٹڈ ہے اس کیس کو جج دلاور صاحب سن رہے ہیں ان کے اوپر بہت سارے اترازات تھے ایک اتراز تو یہ تھا کہ انہوں نے بہت اجلت میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم آیت کی تھی ابھی بھی عمران خان صاحب اور ان کے وقلہ کی بہت بحث ہو رہی ہے انہوں نے بڑے پسنر ریمارکس عمران خان کے وقلہ کے اوپر پیش کی ہیں اجلت میں لگ رہے ہیں جج صاحب بزد بھی ہیں کہ انہوں نے یہ کیس سننا ہے لیکن آج بدقسمتی سے میں کہوں گا بڑی رویلنگ انفرمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے افکرس اس کی تحقیق اور تفتیش ہونا ابھی باقی ہے ہوگی تو سب کچھ سامنے آئے گا لیکن آج بڑے امپورٹنٹ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اہم صحافیوں نے ٹویٹ کر دی ہیں سکرین شاٹس اور ویڈیوز اور وہ ویڈیوز اور سکرین شاٹس جو ہیں وہ جج صاحب کے بارے میں ہیں اور ان سے پتا چل رہا ہے کہ جج صاحب بھی شاید خدا نہ خواستہ پٹواری ہیں اور ان کا نون لیگ سے شاید گہرا تعلق ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر انصاف کے بارے میں تو ہم ان اللہ و ان اللہ راجعون ہی پڑھ لیں گے اس کی تفصیل آپ کے سامنے ساری رکھیں گے اور جو تیسری خبر ہم کریں گے وہ کریں گے کہ کیا پیپس پارٹی پھس چکی ہے بری طرح سے پیپس پارٹی کے ساتھ اس ساری کھیل کے اندر کیا ہوا ہے اور ان کو کیا ملنے والا ہے اور اب وہ کہاں پھسے ہوئے کھڑے ہیں پہلی خبر کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے گلگت بلتستان سے گلگت بلتستان نے آج وہ رنگ دیکھا وہ انداز دیکھا وہ محول دیکھا وہ مناظر دیکھے جو اس سے پہلے اسلامباد دیکھ چکا ہے وہ آپ کو یاد ہے دوزر بائیس کے اپریل نو کو اسلامباد نے وہ محول دیکھا تھا جب عمران خان کی حکومت کو ہٹا کر خرید و فروخت کے ذریعے جنرل باجوا اور ان کے دوسرے لوگوں نے وہاں پر شہباز شریف کو انسٹال کیا تھا اس حکومت کو اور وہ مناظر سارے آپ نے دیکھے تھے آج دوبارہ اسی طرح کے مناظر بدقسمتی سے گلگت بلتستان میں نظر آئے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تیتیس میں سے بائیس سیٹے تحریک انصاف کے پاس تھی اور ایک سے دو سیٹے ان کے اتحادیوں کے پاس بھی تھی تو تقریباً ٹو تھرڈ میجورٹی سے جو خالد خرشید کی گارمنٹ وہاں پر تحریک انصاف کی گارمنٹ خالد خرشید اس کے چیف منسٹر تھے وہ گلگت بلتستان میں بیٹھی ہوئی تھی اس کو پہلے ہٹایا گیا کیسے ہٹایا گیا وہاں کو پتایا عدالت سے ایک فیصلہ لیا گیا کہ وہ ان کی دگری جالی ہے ان کو ہٹا کے پھر جب تحریک انصاف کی وہاں پر مقبولیت تھی سب سے زیادہ تو تحریک انصاف اپنا چیف منسٹر لا سکتی تھی خالد کے بعد بھی تو اسمبلی کو تعلیٰ لگا دیا گیا کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا پولیس کھڑی ہو گئی نہ سپیکر جا سکتا تھا نہ ایکس چیف منسٹر نہ وہاں پر کارکنان اور روکے رکھا اسمبلی کو تا وقت ہے کہ جا کر جو وہاں کی عالی عدالت تھی وہاں سے سٹے آرڈر لے لیا کہ کوئی وہاں پر انتخاب نہیں ہو سکتا چیف منسٹر کا اور وقت حاصل کیا گیا کہ توڑ پھوڑ کی جا سکے خرید و فروخت کی جا سکے تحریک انصاف کے لوگوں کو منکر کیا جا سکے ان کو ہٹایا جا سکے تحریک انصاف سے تو عدالت نے بھی ایک بہترین فیصلہ کر کے وہ وقت جو ہے وہ پروائیڈ کر دیا جن کو وقت چاہیے تھا ماف کیجئے گا وہ وقت مل گیا ان کو اور پھر اس وقت کو انہوں نے بہترین فائدہ اٹھایا اور آج اس وقت کی جو پیداوار ہے وہ آپ کے سامنے ہے ان کا نام گلبر خان ہے گلبر گلبر ہو گئی ہے ہر طرف گلبر خان نے شکریہ ادا کیا چیف منسٹر بنتے ہوئے ہی نواز شریف کا اور عاصف زرداری کا حالانکہ شکریہ تو انہیں کسی اور کا ادا کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال انہوں نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سب مل جل کے تحریک انصاف کے جو منکر ہوئے لوگ ان کا بھی اس نے شکریہ ادا کیا ہے جو انہوں نے فاربر بلوک بنایا تو یہ عدالت کا فیصلہ ہوا عدالت نے ایمپل ٹائم دیا کہ لوگوں کو وہاں پر توڑا جا سکے لوگوں کو توڑ لیا گیا اور اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو وہاں سے چلتا گیا اور گلبر خان کو اس کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے آپ میں سے بہت سارے دوست یہ سوالات پوچھتے رہے کہ کیا پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑنی چاہیے تھی اگر نہ توڑی ہوتی تو آج پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ورکرز وہاں پر جو خواتین آج قید ہیں جو زلے شاہ بچائرہ شہید ہوا جو دوسرے ورکرز کے ساتھ ہوا وہ شاید نہ ہوتا اور وہاں پر جب آپ کا اپنا چیف منس پر بیٹھا ہوتا آپ کے اپنے لوگ بیٹھے ہوتے پولیس آپ کے نیچے ہوتی تو آپ کو کچھ سہولت ہوتی کچھ شیلٹر ہوتا یہ اکثر کہا جاتا ہے اس کا ایک اور نیرٹیو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور بیانیاں ہے اس تصویر کی ایک اور شکل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ شکل ہے جو گلگت بلتستان کے اندر ہوئی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کرتی فرض کر لیں کرتی تو جو آج ہوا اس میں سے آپ کو بہت سارے جواب مل گئے ہوں گے یہی کیا جاتا پنجاب کا چیف منسٹر ہو یا کے پی کے کا ان کو کسی عدالتی فیصلے کے ثرور ناہل کیا جاتا یا ان پر ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جاتا لوگوں کی خرید و فروخت کی جاتی پھر چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا الیکشن کے درمیان کچھ کو تو خرید لیا جاتا اور خرید کے یہ کیا جاتا کہ وہ ووٹ ہی نہ ڈالیں اور کچھ کو یہ کیا جاتا کہ جو تحریک انصاف کے لوگوں ووٹ ڈالنے پر بزد ہوتے انہیں پکڑ کر اندر دے دیا جاتا اور جو بچ جاتے کسی کو عمرے پہ بھیج دیا جاتا کسی کو باہر کے کسی اور ملک میں بھیج دیا جاتا یوں آپ اپنی حکومت بھی گواتے اور اپنی پارٹی بھی گواتے مین اس سارے پروسس میں آپ کی پارٹی بھی ٹوٹ جاتی آپ کے ہاتھ سے پنجاب اور کے پی کے کی حکومت بھی چلی جاتی آپ سو جوتے بھی کھاتے آپ سو معذرت کے ساتھ پیاز بھی کھاتے تو بنیادی طور پر وہ غلط پالیسی ہونی تھی اس لیے بہت پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ بھاپ گئی تھی کہ اب کوئی آئین قانون یہاں نہیں رہ گیا ہر صورت پاکستان تحریک انصاف سے پنجاب اور کی پی کے کی جو حکومتیں ہیں وہ چھینی جانی ہیں اور اگر پاکستان تحریک انصاف انتظار کرتی ہے سارے پروسس کا تو اس انتظار کے اندر پھر لوٹا کریسی ہوتی پارٹی ٹوٹتی آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ پارٹی کو چھوڑ کے گئے وہ چند لوگ ہیں تیس چالیس لوگ ہیں پوری پارٹی انٹیکٹ ہے حکومت چلی گئی ہے لیکن پارٹی انٹیکٹ ہے ون اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت یہ حکومتیں نہ چھوڑتے تو شاید اب تک سارے کے سارے جو بہت بڑی بڑی شخصیات اور پاکستان کے اندر انصاف کا نظام اور ادارے جن کا آج بھرم ٹوٹ گیا ہے وہ نہ ٹوٹتا شاید ان کے چہروں کے اوپر نکاب رہتے پردہ رہتا آج وہ فیصلہ کرنے سے سب کا پردہ اٹھ گیا ہے سب کے بارے میں عوام کو پتہ چل گیا ہے کون کہاں کھڑا ہے کون ڈٹ کے کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا تو اس لیے میرے خیال میں تو وہ بہت بہترین فیصلہ تھا وقتی طور پر لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ غلط فیصلہ ہے لیکن لانگ رن میں وہ فیصلہ بہت درست ثابت ہوا ہے دوسری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں توشہ خانہ کا کیس آپ کو پتہ ہے حالانکہ اسی توشہ خانہ کی کیس کو جب دیکھیں تو عمران خان نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا جنہوں نے کیا وہ ازاد پھر رہے ہیں بہرحال عمران خان کے اوپر جلد بازی میں اس میں فرد جرم بھی آئیت کی ہوئی ہے جج دلاور صاحب ہیں جو اس کیس کو سن رہے ہیں اور بزد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اترازات کرنے کے باوجود بھی کہ انہوں نے اس کیس کو سننا ہے کال عمران خان صاحب کے وکلا کے ساتھ ان کی بڑی بحث ہوئی اور انہوں نے کانٹریری ٹو جو ایتکس ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر نوملی جج صاحبان ایسا نہیں کرتے رسٹرین کا مزارہ کرتے ہیں جج صاحب نے عمران خان کے وکیل کو ڈریکلی کہا کہ لگتا ہے آپ کو یہاں بتمیزی کرنے کے لیے لائے گیا ہے تو پھر وکیل بھی بڑے برجستہ ہوتے ہیں جج صاحب نے جب عمران خان کے وکیل کو یہ کہا تو انہوں نے ایک برجستہ جواب دیا کہ جج صاحب لگتا ہے آپ کو بھی اس کیس میں کوئی کام ڈالنے کے لیے لائے گیا ہے بھرل آج ایک انفارچونیٹ سیچویشن ہوئی اور وہ انفارچونیٹ سیچویشن یہ ہوئی کہ سوشل میڈیا پر بہت ہی متبر جرنلسٹ جو ہیں اسلام بات کے ان میں سے ایک دو نے سوشل میڈیا کے اوپر جج دلاور صاحب کی مبینہ طور پر جو ان کی فیس بک کی پوسٹ پوسٹس ہیں وہ شیئر کر دیں میں وہ پوسٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے ان پوسٹس کو اس پوسٹس میں بہت ہی ڈیروگیٹری نیمارکس ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ پوسٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت ہی ڈیروگیٹری نیمارکس ہے میں کچھ چیزیں بول نہیں سکتا صرف آپ کو دکھا سکتا ہوں بہت ڈیروگیٹری نیمارکس اس کے اندر موجود ہیں ایک قسم کی گالی دی گئی ہے عمران خان صاحب کو نواز شریف کی تصویر لگا کر دوسری تصویر جو ہے جو یہ مبینہ طور پر جو دلاور صاحب کا اکاؤنٹ دکھایا جا رہا ہے اس میں وہ عمران خان صاحب کو طالبان کا جو ہے وہ سپوکس پرسن کہا جا رہا ہے وہ بھی ایک آپ کو واضح طور پر ان کی طرف سے نظر آتا ہے کہ جناب عمران اللہ محسود لکھا ہوا ہے انہیں اچھا تیسری جو پوسٹ ہے وہ بڑی جو مبینہ طور پر میں یہ کہوں گا وہ سامنے آئی ہے وہ ہے یوٹن ان کو کہا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تیسری پوسٹ ہے جو عمران خان صاحب کی انہوں نے لگائی ہے یہ بہت پرانی دوزار چودہ میں یہ پوسٹ انہوں لگائی ہے تو یہ بنیادی طور پر یہ چیزیں جو ہے یہ آج سامنے آئی ہیں اور جج صاحب کی یہ جو فیس بک پیج تھا اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اب یہ موجود نہیں ہے جیسے یہ تصویریں سرفس ہوئی ہیں تو یہ اس کے فوراں بعد جج صاحب کے جو جو ان کا پیج تھا اس کو اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے مین اس کا مطلب ہے دال میں کالا نہیں پوری دال ہی کالی تھی اب اگر جج صاحب واقعی پٹواری ہیں یا ان کا نون لیگ سے اتنا گہرا ریلیشنشپ ہے یا انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی نفرت ہے تو پھر کیس کا فیصلہ کیا ہونا ہے اس کے لیے ہم پہلے انہا لیلہ و انہا لہ راجع ان پڑھ لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی رکھیے ذہن میں کہ کچھ اور صحافی جو بہت ہی قریب ہیں نون لیگ کے انہوں نے پہلے خبر دی کہ جو شفیق صاحب تھے کہ انہوں نے جی ہمیں خود بتایا انہوں نے گھڑی خریدی ہے اور اب وہی صحافی مثلا حسن عیوب صاحب ہیں پہلے وہ یہ کہتے رہے کہ میری شفیق سے بات ہوئی ہے شفیق صاحب وہ کردار ہیں جن کی گھڑیوں کی دکان تھی جنہوں نے کہا کہ انہوں نے گھڑی خریدی ہے تو پہلے حسن عیوب یہ کہتے رہے کہ شفیق صاحب سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے بالکل گھڑی خریدی ہے اب وہی حسن عیوب کہہ رہے ہیں کہ نہیں شفیق نے تو کبھی گھڑی نہیں خریدی تھی وہ تو اب وعدہ ماف گواہ کے طور پر سامنے پیش ہوگا تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے لوگوں کو پکڑ کے غائب کر کے وازم خان ہو پرنسپل سیکٹری یا دوسرے لوگ زبردستی وعدہ ماف گواہ بھی بنایا جا رہا ہے اس کے طرح ساتھ ججز کی جب آپ سوشل میڈیا ان کے اکاؤنٹ دیکھنے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو عمران خان صاحب کے خدا نہ خاصتہ جانی دشمن بنے ہوئے ہیں تیسری خبر کیا پیوز پارٹی فس گئی ہے بری طریقے سے جی لگ تو ایسا ہی رہا ہے کیونکہ پیوز پارٹی نے اپنی اقدار سو کالڈ اقدار تھی اقدار ان کی یہ کبھی نہیں تھی لیکن لبادہ تھا ایک جو ان کی اوپر لبادہ تھا نکاب تھا وہ اتر گیا جمہوریت کا انہوں نے ملٹری کوٹس کی حمایت بھی کر دی جمہوریت کے خلاف شبکون بھی مارا خرید اوف روک سے ایک جمہوری حکومت کو بھی بھیجا ایک ملٹری ڈیموکریسی کی انہوں نے سپورٹ کی اس سب کے باوجود آج سے دو تین مہینے پہلے تک کمروزمان کائرہ صاحب لڈیاں ڈال رہے تھے لڈیاں ڈال رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ اسمبلی توڑ دی ہے آئے الیکشن کروا کے دکھائے آئین کے خلاف بات کر رہے تھے آئین شکنی کی بات کر رہے تھے آئین شکنی کی ترویج کی بات کر رہے تھے یہی کمروزمان کائرہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں آپ سب کو بتا ہے کہ آئین میں یہ بالکل اختیار حاصل تھا اس اختیار کو آئین کے اندر استعمال کرتے ہوئے اسمبلیاں توڑی گئی تھی یہی کمروزبان کائرہ صاحب لڑیاں ڈالتے تھے عمران خان کا مزاک اڑاتے تھے اور تانے دیتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ آئین الیکشن کروا کے دکھائیں الیکشن ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے نہیں ہونے دیں گے مین آئین شکنی کرنے کے اوپر بزد تھے آج وہی کمروزبان کائرہ ہمیں یہ بتانی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے وسیطر مفاد اور آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ نوے دن کے اندر اندر ہونا ہے اور الیکشن ہم وقت پر چاہتے ہیں ہم الیکشن لیٹ نہیں چاہتے کیونکہ اب نون لیگ مولانا فضل الرحمن الیکشن نہیں چاہتے اور پی بس پارٹی چاہتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارا آیا لاڑیے نہیں تیرا سیریاں وڑا ویاں منایا مین کے جو ابھی بلاول زرداری صاحب ہیں وہ اب پرائم نسٹر بننے کے لیے بالکل تیار ہیں آپ نے ان کی ایک نئی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ برباد گلستان کی حالات بتا رہے ہیں بہت ہی دلکش انداز ہے ان کا اس ویڈیو میں ضرور دیکھئے گا تو اینیویز بات واپس آتی ہے کہ اب کمروزبان کائرہ صاحب کو آئین قانون انصاف نظر آ گیا بدقسمتی سے ہمارے اکابرین کی یہی وہ دہری شکلیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا اپنا جو لبادہ تھا وہ بھی پھڑوا لیا اصل مو بھی سامنے آ گیا لوگوں کے اور اپنی جمہوریت پسندی بھی ختم کر دی آئین شکن ہیں یہ لوگ انہوں نے آئین شکنی بھی کی ملٹری ڈیموکریسی کو سپورٹ کی اور پاکستان میں جمہوری نومز کی تباہی کر دی اس کے ساتھ ہی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد